اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنا رہی ہوں حلیم آپ سب کو حلیم پسند ہوگی مجھے بھی بہت پسند ہے چل تو چلیں آئے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس میں لی ہے مونگ کی دال اور بارلے اور ویٹ اور لال مسور کی دال مونگ کی دال اور چنے کی دال ماش کی دال اور تھوڑی سی گندوں ان سب کو ایک ایک یعنی کہ ایک ایک کپ میں نے لی ہے اور ان کو اچھی طرح سے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے ان سب کو لیدہ لیدہ گرائنڈ کر لیں تو ایزی ہو جاتا ہے گرائنڈ کر کے میں نے ان کو دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا اور اب پانی میں میں نے ان کو اچھی طرح سے دو تین بوائل دے رہی ہوں دوسری سائیڈ پر میں نے دو پیاز رکھ لیے تھے ان کو لال کر رہی ہیں اور یہ ایک بات میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ میں نے اس میں چکن لیا میرے پاس چکن جو کہ ہڈی کے ساتھ بلا ہی تھا تو میں نے اس کے تھوڑے سے اس کو بونلس بنا لیا کچھ میں بونلس ٹال دوں گی کچھ میں ہڈی بونس بلا ہی ٹال دوں گی تاکہ اس کی یقنی بن جائے آپ کے اوپر ہے آپ چاہے تو ہڈیوں بلا لے لیں چاہے تو آپ دوسرا لے لیں اب یہ اس کے اندر جو میں سپائز ایڈ کر رہی ہوں حلیم مکس کا یہ آج میں ریڈی میڈ ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ذرا کوئک بنانی ہے تو میں ریڈی میڈ استعمال کر رہی ہوں آپ کسی بھی برین کا لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نیشنل کا یوز کیا اب جو میرے پیاس لال ہو چکے ہیں اس کے اندر چکن ڈال کے میں اچھی طرح سے اس کو تھوڑی در بھون لوں گی اور مسالہ کچھ مسالہ میں چکن میں ایڈ کر دوں گی کچھ مسالہ میں حلیم کے اس جس میں دالیں میں نے مکس کی ہوئی ہیں اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہی بیٹر کے ساتھ ہی میکس کروں گی اس طرح آپ چمچہ بلکل بھی مت یوز کریں کیونکہ اس سے لمس بن جائیں گے یعنی گھٹلیاں بن جائیں گی جو کہ پھر ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتی ہیں اور یہ تقریباً جو دالوں کی کوانٹیٹی ہے وہ ایک ہی رکھے برابر ہی رکھیے گا تھوڑا سا آپ اس میں بارلے کو اور جو کہ آٹے کو تھوڑا کم یہ چکن میرا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس کو میں نے پہلی اس کی کٹنگ ہی میں نے ایسے کر لی تھی تاکہ یہ مجھے اور چاپ نہ کرنا پڑے اب یہ اچھی طرح سے جو وہ چکن میرا بن گیا ہے میں نے دالوں میں مکس کر لیا سوری میں اسے کلپ سارا میس ہو گیا لیکن ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو انٹرسٹینڈ ہو ہی جائے گا یہ اب اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی میں تقریباً آدھا گھنٹ ہے تاکہ اس کو اچھی طرح پکاؤں گی اب یہ دیکھیں میں نے اپنا چمچ چینج کر لی میرے پاس وہ دوسرا چمچ نہیں تھا تو میں نے اس لکڑی کے چمچ سے کام چلایا کیونکہ لکڑی کے چمچ اگر ہم حلیم کی یا ان چیزوں میں مکس کرتے ہیں ڈال کرتے ہیں تو وہ خود بہت گاڑا ہونا شروع ہو جاتی ریدر دین کہ ہم پلاسٹک کو زیادہ دیر اس کی اندر ڈال کے رکھیں تو وہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے دوسری طرف اب اس کے لیے تڑکے کے لیے میں پیاز بنا رہی ہوں پیاز میرا براؤن ہو گیا اور سارا پیاز میں نے اپنی حلیم کے اندر مکس کر کے اس کو مزید میں گھنٹہ اور پکاؤں گی جب میں نے چکن کے دالوں کے اندر چکن ڈالا تھا تو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ تک اس کو پکایا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے پک پک کے گاڑا ہو جائے بیسیکلی دالیں اور چکن پک تو چکے تھے لیکن ایک وہ گاڑا پن ایک وہ ٹیسٹ بھی تو ڈیویلپ ہونا ضروری ہے اب یہ تھوڑی سی حلیم نکال کے میں ٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس کا ٹیسٹ آیا ہے کہ نہیں آپ اپنا فیڈبیک دیتے رہا ہے کہ جی اب بتایا کریں کہ آپ کو کیسی ویڈیوز پسند ہے تو میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آیا کروں گی کبھی ڈیلی بلوکس لے کے آؤں گی کبھی میک اپ کا لے کی آؤں گی کبھی کوکنگ کا کیونکہ ایک ہی طرح کی ویڈیوز دیکھتے کہ کہیں آپ بور نہ ہو جائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر بائی